اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چھنیل میں نیو اپلوڈ آج کی جو ویڈیو ہے بہت ڈرائی فریزیو ڈیمیج ہیر کے اوپر ہے کیراتین کیا ہے ہم نے بریم موڈ کا کیراتین جو بلو اٹھا ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے پہلے پیوری فینگ چیمپو سے دو دفعہ ہیرز کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہم نے جس کے ساتھ میں سٹیپ وان آتا ہے اس میں آپ کو ٹو سٹیپس ملتی ہیں اس میں آپ نے سٹیپ وان کے ساتھ پہلے بالوں کو دو دفعہ اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور میک شور اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھیں کہ جب تک کہ آپ پیوری فینگ شیمپو سے ہیر واش نہیں کریں گے کبھی بھی آپ کی کیراتین کا یا ریبارننگ کا ریزلٹ نہیں آتا ہے تو دو دفعہ اچھی طرح سے آپ نے بالوں کو واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بالوں کو آلموسٹ ہنڈر پرسنٹ آپ نے بالوں کو ڈرائی کر دینا ہے بلوڈ آئر کے ہیپ سے میں اچھی طرح سے بالوں کو اچھی طرح ڈرائی کر دینا ہے سڑے تین گھنٹے تو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں آرام سکون سے اس پروسس کے اندر لیکن ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ موشن رکھا ہے اور ضرورتا ہی ریکارڈ کی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ ساری سٹیپس اور ریٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بالوں کو آپ نے ہنڈر پرسنٹ دیکھ ڈرائی کر دینا ہے اور کیونکہ پروفینگ شیمپو سے واش کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ آنکھے بالوں میں سے ہر طرح کا جو ہوتا ہے ڈرٹ اور آئیز اور ہر طرح کی ایکسٹر چیزیں نکل جاتے ہیں کیوٹیکل اوپن ہو جاتا ہے اور جو میٹیریل ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے آنکھے بالوں کے اندر جو ہے پینٹریٹ کر جاتا ہے آپ دیکھیں میں بھاری ایک سلائیسز لے رہی ہوں آلموسٹ ایک سے دو سینٹی میٹر کی سلائیسز ہیں یعنی کن کی جو مٹائی ہے اور تھوڑا سا میں سلو موشن بھی آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے میٹیریل کم لگانا ہے بہت زیادہ نہیں لگانا کیونکہ وہ پھر جذب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کم میٹیریل لیں گے تو کام زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن ایسا اتنا کم بھی نہیں لینا کہ آپ کا کوئی بال جائے وہ چوک جائیں اور رہ جائیں آپ کے ہر ایک بال کے پر آپ کا جو میٹیریل ہے جو سٹیپ ٹو ہے وہ آپ کا جو پراپر لگا ہونا چاہیے سٹیپ فان کے ساتھ آپ نے بالوں کا چیتاں سے واش کیا تھا بالوں کا ہنڈر پرسنٹ ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے سلائیسز پتلے پتلے لے کے ان کے اندر آپ نے سٹیپ ٹو جو ہے جو کیرٹنگ کا مین میٹیریل ہے بلو اوٹ کا وہ آپ نے اپلائی کرنا شروع کر دینا ہے برے موڈ کے میٹیریل کے ساتھ اس لئے ویڈیو نہیں ہے ایک تو یہ افورٹیبل ہے اس کو ہر کلائنٹ افورٹ کر لیتا ہے اور مطلیف سالونز کے اندر یہ ضرور موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ افورٹیبل ہوتا ہے اور کسٹمرز جو ہیں زیادہ ایکسپینسیف کی طرف جانا پسند نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ جو آلموسٹ ہر پالر کے اندر ہر سالون کے اندر برے موڈ کا کیرٹن بلو اوٹ آپ کو ضرور مل جاتا ہے تو میرا کلائنٹ جو مجھے افورٹ کرتا ہے میں اس کے حساب سے میٹریل یوز کرتی ہوں تو انہیں کیونکہ زیادہ افورٹ نہیں کرنا تھا انہیں ایکنومیکل رہ کے کام کروانا تھا لو بجٹ کام کروانا تھا تو میں نے ان کے لئے بری موڈ کی کیرٹین یوز کی ہے اب بات کرتے ہیں بری موڈ کی کیرٹین ہے کسی بری موڈ کی کیرٹین اچھی ہے آپ کے بالوں میں سے فریز اور ڈرائنس جو ہے اس کو دور کر دیتی ہے بالوں کو ڈیمیج نہیں ہونی دیتی ہے اور پلس ہی ہے کہ آپ کے بالوں کو بے کوئی ڈیڈ سٹریٹ لک نہیں دیتی ہے کیونکہ کیرٹین ڈیڈ سٹریٹ لک دیتی ہی نہیں ہے کیرٹین ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کے بالوں میں سے بے جانیت جو ہوتی اس کو اتم کر دیتا ہے فریز اتم کر دیتا ہے آپ کے بال جو ہوتے ہیں وہ ایزی ہو جاتے ہیں کیری کرنے کے لئے اس کے بعد سارا میٹریل لگانے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے بالوں کے اندر اس کو پینٹریٹ کر دینا ہے اور جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ اسی طرح سے کر رہے ہیں آپ اسے زیادہ بہتر بھی کر ستے ہیں انشاءاللہ تو اس طرح سے اچھی طرح سے بالوں کے اندر آپ نے سارے میٹریل کچھ ہے جذب کر دینا ہے تاکہ جو بالوں کے اندر جو ڈرائنس ہے فریزی نیس ہے جو بدصورتی ہے یا سمجھے رفنیس ہے وہ بہت کچھ سمود اوٹ ہو جائے گی بالوں کو ڈیڈ سٹریٹ لک دینا کیرٹین کا کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کا میشے ریبانڈنگ ہی کروانی پڑتی ہے جو کے بالوں کے لئے کافی زیادہ فائدے مند نہیں ہوتی ہے کیرٹین تو آپ کے لئے یہ ایکسٹینسو جو ہے یہ تو آپ کے بالوں کے لئے بہت فائدے مند ہوتے ہیں ہیر بوٹیکس جو ہوتے ہیں وہ بہت فائدے مند ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس کی ویڈیو شیئر کرنا آپ کے ساتھ بہت اہم یا ضروری سمجھا ہے اور بہت سارے کلائنٹس ڈیلی بیسیس پہ کام بھی کرواری ہوتی ہیں لیکن وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں اچھی طرح سے میٹیریل کو سارے بالوں میں مرچ کرنے کے بعد پینٹرٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سارے بالوں کو آپ نے ریپ کر دینا ہے تاکہ بالوں کے اندر جو ہیٹ پروڈیوز ہوگی اس سے آپ کا جو پروسیس ہے وہ فاسٹ ہوگا اور زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا جو اس کے اوپر ٹائمنگ لکھی ہے بٹل کے اوپر میرا حیال ہے آپ اس کو نہ ہی فالو کریں تو بہتر ہے کیونکہ دس سے پندرہ یا بیس منٹ کے اندر کوئی بھی کیروٹین جو ہے جلدی پروسیس نہیں کرتی ہے تو میں نے اس کیروٹین کو فورٹی فائم منٹس کے لین کے بالوں کے اندر رکھا تھا آپ کا جو بھی طریقہ ہے میرا حیال ہے اچھا ہوگا بہتر ہوگا جو بھی پروفیشنل کام کر رہا ہے وہ اپنے تجربے یا اپنے طریقے کی بنیاد پہ ہی کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اچھے ریزرٹ سے مقصد ہوتا ہے اور کسٹمر کو بھی اچھے ریزرٹ سے مقصد ہوتا ہے اس کو آپ کے اس چیز سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنی دی رکھا اور کتنے دیر نہیں رکھا اول تو اس کو نالیج نہیں ہوتا اس چیز کے بارے میں اس کو صرف ریزرٹ سے گرز ہوتا ہے تو میں نے ان کے بالوں کو 45 منٹ کے لئے اچھی طرح سے ریپ کر دیا میں نے اوپر سے کوئی ہیٹ وغیرہ نہیں دی ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے بالوں کو ہم نے واش نہیں کرنا جو میٹیریل اوپر لگا ہوئے اس کو آپ نے 45 منٹ کے بلوڈ رائر کے ساتھ پہلے آپ نے اس طرح سے جزب کر دینا ہے آپ نے 100% تو آپ اس طرح سے ہاتھوں کے ساتھ بلوڈ رائر کے ساتھ آپ ڈرائی نہیں کریں گے یہ تو ابھی آپ ریسی اس کے اندر جو چکنا ہٹ ہے اس کو آپ کم کرنے کے لئے کیونکہ آپ نے ابھی اس کو پیڈل بریش کے ساتھ اور بلوڈ رائر کے جو ہمیں اپس رولر بریش ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ان کو اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہے اور بالوں کے اندر جائے آپ نے ان کو جزب کر دینا ہے تو پہلے میں پیڈل بریش کے ساتھ سٹارٹ کر رہی ہوں پیڈل بریش کے ساتھ میں کافی حد تک اس کو ڈرائی کرنے کوشش کروں کہ آلموس پیڈل بریش کے ساتھ میں نے نائنٹی پرسنٹ یا ایٹی فائی پرسنٹ تک میں نے اس کو ڈرائی کر دیا ہے اور آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے آپ نے پیڈل بریش کے ساتھ ایٹی فائی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ ڈرائی کرنے کے بعد جو تھوڑا بوت رہ جائے گا اس کے بعد آپ نے بالوں کو جو ہے جو رول بریش ہوتے جو ہم لوگ بلوڈ رائر کے لئے یوز کرتے ہیں اس طرح سے آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ نے ان کے ساتھ اپنے بالوں کو اچھی طرح سے ڈرائی کرنا اور ایسی ویڈیوز بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو لڑکیں اس فیلڈ میں بیگنر ہیں نئی ہیں جو نیا نیا یا کام سیکھ رہی ہیں اور وہ بہت ساری جوگوں پر بہت عرصے سے کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کا وہاں پر وہ کام اس طرح سے سکھایا نہیں جا رہا ہوتا جیسے بیچاری ڈیزارف کرتی ہیں یا ہم وہ سیکھنا چاہتی ہیں تو پھر یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ وہ لڑکیں بینہ ایفورٹ کیے بینہ پیسے بھرے کام سیکھ لیتی ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے سیکھتی ہیں تو ڈیٹیل میں گائیڈ کرنا اس لئے ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے آپ بالوں کے سیکشنز پر آلیں گے اور تھن سلاسز لے کے بلوڈ رائے کے مدد کے ساتھ اور رولر برش کے ساتھ ہم نے بالوں کے اندر سارے میٹیریل کو جو ہے جذب کر دینا ہے سارے سارے بالوں کا پروسیس میں نہیں دکھا سکتی تھی وہ کافی لمبا ہوتا ہے بالوں کا آپ نے دیکھیں بلوڈ رائے کے ساتھ اس طرح سے ڈرائے کر دینا ہے ابھی سے کنڈیشن میں بال پہلے سے بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے بالوں میں کتنی لہریں تھیں بجان تھے اور رکھے سکھے اور پھٹے ہوئے بال تھے اب کیا کریں گے ہم ایک اچھا پروفیشنل جو سٹریٹنر ہے وہ ہم لے لیں گے کیونکہ اس پرسیس میں آپ کا جو سٹریٹنر ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے پروفیشنل ہونا چاہیے اور کافی زارے کمپنیز جو ہیں جیسے فرمیزی کا ہو گیا رگمنٹن کا ہو گیا اس کے علاوہ آئیکانک کا ہو گیا اس کے علاوہ فلپس کا ہو گیا اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسی سٹریٹنر ہیں کمپنیز کے جو کیریٹن اور بانڈنگ کے لیے ہاست طور پر تیار ہوتے ہیں جو پروفیشنل یوز کے لیے ہوتے ہیں اگر آپ زیادہ سٹریٹنر نہیں ایفورٹ کر سکتے ہیں جیسے میں ایک اپنے سٹریٹنر کو چھے مینے یا ایک سال سے زیادہ استعمال نہیں کر دیتی ہوں اس کو پر ہم لوگ ہیر سٹائلنگ میں لگا دیتے ہیں اور پھر میں کیریٹن اور بانڈنگ کے لیے ایک فریش سٹریٹنر یا دو سٹریٹنر جتنے ضروری ہوں اتنے سٹریٹنر جو ہیں میں خرید لیتی ہوں لیکن آپ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہ کریں آپ پہلے ایک اچھا سٹریٹنر جو پروفیشنل ہے اگر آپ اس فیلڈ میں سیریس ہو کے ایز اپروفیشنل کام کرنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو ٹوز اور گیجرز ہیں وہ پروفیشنل ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ آپ اگر ٹین ٹینیم پلیٹ یا سیرامک پلیٹ والے جو سٹریٹنر ہیں وہ نہیں یوز کریں گے تو آپ کی ساری محنت اور آپ کا پروسیس اور آپ کا جو میٹریل ہے وہ بلکل خاک ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا کیونکہ آدھا کام میٹریل کرتا ہے اور آدھے سے زیادہ کام جو ہے آپ کا پروسیس اور آپ کا جو سٹریٹنر ہے وہ کرتا ہے اچھا آپ نے روٹ کے نزدیک جو ہے پانچ سے چھ بار آپ نے سٹریٹنر کو چلانا ہے اور اس کے بعد آپ نے سارے بالوں میں سات سے آٹھ بار ایچ ٹرینڈ کے اوپر ایچ جو لیر ہے اس کے اوپر آپ نے سٹریٹنر کو رن کرنا ہے اور سلو موشن میں کرنا ہے کیونکہ میں نے ویڈیو کو کافی زیادہ فاسٹ کیا ہوئے تو آپ نے کافی زیادہ سلو اس کو رن کرنا ہے تاکہ بالوں کے اندر اچھی سی شائن آجائے جب بال کے اندر اچھی سی شائن آجائے گی میٹریل اچھیتان سے جذب ہو جائے گا تو سمجھیں کہ آپ نے ایک پرفیکٹ قسم کا جو سٹریٹنر ہے وہ آپ نے بالوں میں کر دیا ہے بالوں کو جتنا آپ اچھا سٹریٹ کریں گے آپ کا ریزلٹ اتنا اچھا ہی آئے گا اس کے علاوہ میں اس ویڈیو کا جو ریزلٹ ہے 3 days کے بعد جو ہم نے 72 hours کے بعد بلا کے ہیر واش کراتے ہیں کیونکہ برموڈ کی جو کیرٹین ہے اس کو آپ کو 72 hours کے لئے بالوں کے اندر رکھنا ہی رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں کیونکہ میری ویڈیو سپانسر نہیں ہے تو میں اور کمپنیز کا بھی نام نہیں لوں گی میں نے آوریڈی سٹریٹنرز میں لے ریا ہے لیکن چلن دیکھ کا نام لے دیتی ہوں جیسے کچھ ترکیش پرڈریکس ہمارے پاکستان میں آئے ہیں بائیپلیکس اس کے علاوہ تھرمہ کی کیرٹین ہے اس کے علاوہ نٹس کی کیرٹین ہے یہ وہ کیرٹین ہیں جن کے ساتھ آپ کرتے ساتھ ہی آدھے گھنٹے بعد آپ ہیر واش کروا سکتے ہیں اسی وقت اور آئی تینک ہم یہ برموڈ کے بعد بھی کروا سکتے ہیں لیکن میرا حیال ہے بیسٹ ریزرٹس کے لئے اگر تھوڑا سا ٹائم کم از کم 72 hours کا نہیں تو کم از کم ایک دن کا ٹائم اور دے دیں تاکہ میٹیریل آ کے بالا میں ایک جان ہو جائے تو میرا حیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو جو برموڈ کی کیرٹین اس کو آپ نے 72 hours کے بعد کسٹمر کو دوبارہ سے بلا کے اچھے پروفیشنل طریقے سے آپ نے ان کا ہیر واش کرنا ہوتا ہے اتنی محنت کرنے کے بعد آپ کبھی بھی اپنے کسٹمر کو یہ نہ بولیں کہ آپ ہیر واش گھر کر لیجئے گا کیونکہ اس کا ہیر واش تو یہ جی ہمارے کیرٹین کا برموڈ کی کیرٹین کا ریزلٹ ہے آپ نے ریزلٹ دیکھ لیا ہے 3 days بعد جب یہ آئیں گی ان کا ہیر واش میں کروں گی تو انشاءاللہ میں وہ ریزلٹ بھی شورٹس کے اندر جائے وہ آپ کو شیئر کروں گی میں چینائے کے پر جو میں شورٹس اپلوڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی یہ ڈیٹیلز میں اگر کچھ رہ گیا ہو جو آپ پوچھنا چاہتی ہوں تو آپ مجھے انسٹاگرام کے پر ڈی ایم کر کے پوچھ سکتی ہیں میرا حیال ہے میں نے آلموسٹ ہر ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اس ویڈیو کے اندر آئی ہوپ آپ کو بھالوں کا ریزلٹ بہت زیادہ پسند آیا میری کلائنٹ سامیشہ میرے کام سے الحمدللہ بہت زیادہ خوش رکے جاتی ہیں اور یہ بھی میری کلائنٹ بہت دور سے آئی تھی اور انہیں میرا کام بہت زیادہ پسند آیا اور ان کا فیڈ بیگ میں نے انسٹاگرام کے پر اپلوڈ کیا ہے کہ انہیں میرا کام کتنا زیادہ پسند آیا ہے یہ میرا بو کسٹمرز ہوتے ہیں جو ریٹرننگ ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے ریفرنس سے آتے ہیں کہ آپ وہاں چاہوں ان کا کام بہت زیادہ اچھا ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے کوئی اور ویڈیو دیکھنے ہو تو فرمایش ضرور کیجئے گا اپنا حیاری کیے گا اللہ حافظ